السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بردر میرا ایک سوال ہے کتوہ کا جو واقعہ ہوا ہے معصوم بچی کا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور ایسے واقعات جو ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا حل دیں گے وَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتَهُ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کتوہ کا جو معصوم بچی کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں میں کیا کہوں گا اور ایسے واقعات روکنے کے لیے حل کیا ہونا چاہیے تو اب میں کہوں گا کہ اب کہنے سننے کی بات نہیں ہے اب کرنے کی بات ہے کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ دنگا فساد کر دے کرنے کا معنی یہ ہے کہ خانون کے تعد رہ کر جل سے جل کوئی کاروائی کرے اس بچی کی اگر آپ حالت دیکھیں گے تو بہت ہی بڑی ہے اس بچی کا چہرہ اگر آپ دیکھیں گے تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے اس بچی کے جسم کے اگر گھاؤ آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکیں گے ایسا برا واقعہ اس بچی کے ساتھ پیش آیا ہے کہ جو انسانیت ہے وہ شرم ساز ہو چکی ہے جو انسانیت ہے وہ جھنچوڑ دی گئی ہے جو حیوانیت ہے وہ عبال پر آ گئی اور اس بچی پر کہر پڑی اس بچی پر ٹوٹ پڑی اس بچی کی روح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بچی کے جسم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ریپورٹس میں کہا جاتا ہے چارشیٹ میں کہا جاتا ہے میڈیکل ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بچی آنکھ کھولتی اور اس کو ڈرگز اتنے ہیوی دیئے گئے تھے کہ اس کو پتائی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آنکھ کھولتی صرف دیکھتی اور بند کر کر پھر بے ہوش ہو جاتی یہ معاملہ وہ بچی کے ساتھ ہوا ہے سوچئے کیا ہمارے گھر کی بچی کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آ جاتا ہماری گھر کی بچی کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا کوئی باپ کیا یہ برداشت کر سکتا کوئی ماں کیا یہ برداشت کر سکتی اس کی ماں نے اس کے جو کپڑے ہیں وہ سامنے دال کر روتی ہوئی بیڑ گئی وہ پوچھ رہے کہ میری بچی نے کیا کیا روٹی پوچھی تھی کیا میری بچی نے کیا کیا کچھ چرالیا تھا میری بچی نے کیا کسی سے جھپٹ لیا تھا کچھ نہیں کیا تھا تو میری بچی کو کیوں مارا اس ماں کی دل کی تڑپ کو سوچئے اس بچی کے درد کو سوچئے اس بچی کی روج کتنی تڑپی ہوگی کتنی کعپی ہوگی اس بچی کے جسم کتنا تڑپا ہوگا کتنا سہا ہوگا درگز سے حیوانیت سے شیطانیت سے ہر چیز سے اس کی روح کو بھی تکلیف دی گئی اس کے جسم کو بھی تکلیف دیا گیا اس کی ذہن کو بھی تکلیف دیا گیا ہندوستان کی ہر آصفہ ہر بچی ہر آٹھ سالہ بچی دس سالہ بچی کے جسم کو اور روح کو انہوں نے جھنجوڑ کر رہ گیا کیا وہ انسان ہے کیا وہ شیطان ہے کیا وہ حیوان ہے وہ کیسا کر سکتے ہیں آٹھ سالہ بچی کے ساتھ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی تصور بھی نہیں لاسکتا انہوں نے اپنے ہوش و حواظ میں کئی دن تک رکھ کر ہوش و حواظ میں اس واقعے کو انجام دیا ہے ڈرکس کے ساتھ تو ہم کو سوچنا چاہیے ہندوستان کو سوچنا چاہیے ہندوستان کو اس پر پھیرنا چاہیے ہندوستان کو اس پر آواز بلند کرنی چاہیے ہندوستان کو اس کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے ایسے کسیس کے خلاف اگر آپ اور میں نہیں اٹھیں گے ایسے واقعات کو رکانے کے لیے اگر گورنمنٹ اس کے اوپر سخت ایکشن نہیں لے گی تو آئے دن ہر آصفہ کو ساتھ ایسے ہی ہو سکتا ہے آئے دن کئی سارے نربھائیہ آ سکتے کئی آئے دن صورت میں جو واقعہ آج پیش آیا کئی آئے دن انہوں میں جو واقعہ پیش آیا وہ آئے دن ہوتے رہیں گے منسٹرز بچتے رہیں گے بیورو کیٹس بچتے رہیں گے پولیس والے بچتے رہیں گے جو اکیوزڈ ہے وہ بچتا رہے گا آپ کو اور ہم کو اٹھنا ہے اور ایسے چاہے وہ معصوم ہو چاہے بڑے ہو جرم جرم ہی ہوتا ہے ایسے جرم کو رکنے کے لیے آپ کو اور مجھے علمی طور پر اٹھنا ہے اور آپ کو اور مجھے لیگل طور پر اٹھ کر کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور ہندوستان کو یہ میسیج دینا ہے گورنمنٹ کو یہ میسیج دینا ہے عدالت کو یہ میسیج دینا ہے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ فاسٹ ٹریک کوٹ نہیں چلے گا سوپر فاسٹ ٹریک کوٹ چلنے والا ہے پندرہ دن میں ٹرائل ختم اور سولوے دن سزا ہونی چاہیے یہی اس کا سلیوشن ہے اگر یہ سلیوشن نکل جائے گا تو ریپ سٹیٹسٹکس کا گراف ہندوستان کا گر سکتا ہے جو گورنمنٹ جو حکومت یہ کہتی تھی کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ ہم کہیں گے پہلے بیٹی تو بچا لو پڑھانے کی تو تو بعد میں آئے گی پہلے بیٹی کو تو بچا لے اور وہ بیٹی بچانے کے لیے خانون موجود ہے مگر ایمپلیمنٹیشن جب نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے کے واقعات پیش آتے ہیں تو اس کا سلیوشن کیا ہے پریونشن آف چیلرین فرم سیکشوال ابیوز اگر وہ ایکٹ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ ایکٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کئی سارے سیکشن سے اس کے اندر کئی سارے سیکشنز میں ڈیٹیل میں بتایا گیا سیکشن نمبر فائی سیکشن نمبر فور سیکشن نمبر ٹین ایسے کئی سارے سیکشنز اس میں بتایا گیا اور ڈسکرپشن دیا گیا کہ کیسے کیسے اگر وہ ایک ہے پیش آتے ہیں تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے مثال کے طور پر میں آپ کو دو تین چیزیں پل کر بتاتا ہوں ایک ہو گیا ہے پینیٹیٹیو سیکشوال اسولٹ سیکشن نمبر سیکشن نمبر تری ہے جس میں سات سال کی سزا اگر پینیٹیٹیو سیکشوال اسولٹ ہوتا ہے تو سات سال کی سزا ایگریریٹیو پینیٹیٹیو سیکشن نمبر فائی اس کا معنی کیا اگر کوئی گورنمنٹ افیشل چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے پولیس آفیسر ہو چاہے لائر ہو چاہے جج ہو چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر ہو اگر وہ اس طریقے کا واقعات کرتا ہے اگر کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کو دس سال کی سزا سیکشن نمبر سیون میں پانچ سال کی سزا تو جرم کرنے والوں نے دیکھا کہ سزائیں اتنے ہیں پانچ سال سات سال اور دس سال وہ بھی ہم کو سزا ملے گی دس سال کے بعد تو انہوں نے کہا کہ جرم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس کا سلیشن یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہندوستانی خانون موجود ہے اس خانون کا فوراً امپلیمنٹیشن ہو فاسٹ ٹریک کوٹ نہیں چلے گا سپر فاسٹ ٹریک کوٹ ان کیسز کے لیے خائم کرنا چاہیے اور صرف پندرہ دن میں آروپی کو سزا ملنی چاہیے ثبوتوں کی بنیاد پر اگر یہ نہیں ہوگا تو جرم کرنے والوں نے دیکھ لیا کہ کوٹ تو دس سال لیتا ہے کوٹ تو پانچ سال لیتا ہے سزا سنانے کے لیے ہم جرم کرنے کے بعد پانچ سال زندہ تو رہیں گے ہم جرم کرنے کے بعد دس سال زندہ تو رہیں گے اگر کوئی ثبوتوں میں پھیر کر لیں گے تو بج بھی سکتے ہیں اگر کوئی وٹنسز میں پھیر کر لیں گے تو بج بھی سکتے ہیں دس سال کے بعد ہم بیل لے کر بج بھی سکتے ہیں ایسے لوگوں نے ایسے درندوں نے ان سب چیزوں کو دیکھ لیا اور اس طریقے کے واقعات پیش آتے ہیں اگر آپ یہ سلاح مان کر پندرہ دن میں سوپر فاسٹ کوٹ کو خائم کرے اور پندرہ دن میں ججمنٹ دے اور ایسے صرف پچیس ججمنٹ آپ دے دیجئے ہینڈ ٹل ڈیتھ کی سزا دیجئے only 25 میں سمجھتا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں ریپ کی جو سٹاٹیسٹک سے پرسنٹیج بہت ہی نیچے گر جائے گا اور یہ جو واقعات جو ہم دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں جو نیو سینلس میں آتے ہیں وہ ایسے واقعات ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں آپ سوچئے ایسے واقعات جو ریپورٹ ہوئے ہیں اتنے زیادہ ہیں تو وہ واقعات کا کیا جو ریپورٹ ہی نہیں ہوئے جن فیملیز نے عزت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خاموش رکھا جن بچیوں نے عزت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خاموش رکھا ایسے کتنے لاکھوں کیسز ہوں گے لاکھوں کیسز تو ریپورٹ میں آ رہے ہیں تو کروڑوں کیسز ہو سکتے ہیں جو ان ریپورٹڈ ہیں تو اس کا سلیوشن یہ ہے کہ ہر ریپ کیس کو پندرہ دن میں ججمنٹ دیا جائے ثبوتوں کی بنیاد پر اس کو موت کی سزا سنائی جائے یہی تو مینکا گاندی نے کہا کہ پوکسو ایٹ کو ہم جو ایمنڈ کرنا چاہیے یہ سات سال کی سزا پانچ سال کی سزا دس سال کی سزا کام آنے والی نہیں ہے جب تک موت کی سزا نہیں سنائے جائے گی چاہے وہ آٹھ سال ہو دس سال ہو بارہ سال ہو اٹھالہ سال ہو چوبیس سال ہو تیس ہو یا چالیس سال کوئی بھی ریپ کیس کو موت کی سزا نہیں سنائے جائے گی پندرہ دن کی اندر تو یہ جو پرسنٹیج ہے یہ جو گراف ہے ریپ کیسز ان انڈیا کا جو گراف ہے وہ نیچے کبھی نہیں آئے گا وہ بلکل اوپر ہی اوپر جاتے جائے گا اور ہم دنیا میں کیا ہمارا ایمیج بتا رہے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایک دن میں ہزاروں ریپ ہوتے ہیں ایک دن میں لاکھوں ریپ ہوتے ہیں کبھی نربیہ کا کیس آگیا کبھی عاصفہ کا کیس آگیا کبھی انہوں کا کیس آگیا کبھی سورت کا کیس آگیا بس کیسز آتے ہی رہتے ہیں ہندوستان سے کیا ہم یہ ایمیج دنیا کو دینا چاہتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو ایک ہی سلیوشن ہے پندرہ دن کے اندر ٹرائل ختم سولوے دن جو ہے فانسی دے دینا چاہیے ثبوتوں کی بنیاد پر اگر کوئی دوسرے کہے چاہے رابری کا کیس ہو چاہے ڈکیٹی کا کیس ہو چاہے رائٹس کا کیس ہو ان کو آپ پانچ سال چلا لیجے ٹرائل میں دس سال چلا لیجے ٹرائل میں میکر ایسے کیسز کو پندرہ دن میں فائنل سپر فاسٹ ٹریک کوٹ میں فائنل ججمنٹ دیجئے یہی اس کا فائنل سلیوشن ہے اور بچی بچاؤ بیٹی بچاؤ کا اصل مانا یہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب مکمل ہوا جزاک اللہ خیر